مریم نواز کے شوہر کیپٹن سفدر کئی زبانت تو ہو گئی لیکن پی ٹی آئی کے سی بی سی ٹاؤن کے صدر ڈاکٹر پرویز غفار کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ کیپٹن سفدر کا تعلق فوج سے ہے تو ان کو ملٹری پولیس کو گرفتار بھی کرنا چاہیے اور قائد آزم کے مزار کے تقدس کو پامال کرنے کی سزا میں ان کا کوٹ مارشل بھی ہونا چاہیے لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی قائد آزم محمد علی جنہ جو کہ بانی پاکستان ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اردو کو اس ملک کی قومی زبان مقرر کر دیا تھا اور آج بھی یہ زبان انیس سو تہتر کے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دو سو اکیابن کے مطابق اس ملک کی قومی زبان کی حیثیت رکھتی ہے اس زبان کو کل پی ڈی ایم کے کراچی میں ہونے والے جلسے میں محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑے آرام سے بول دیا کہ اردو زبان ہماری زبان ہی نہیں اور کوئی گرفتاری نہیں ہوئی کیا آئین کے خلاف بولنے والے اور قائد آزم کے مقرر کردہ فیصلوں کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے لیے کوئی صدا نہیں ہے لیکن یہاں گرفتاری تو دور کی بات پی ڈی ایم کے جلسے میں اچکزئی صاحب کے اس بیان کے بعد جتنی بھی تقاریر ہوئیں بلاوت سے لے کر فضل الرحمان صاحب تک کسی نے بھی ان کے اس بیان سے دست برداری کا اعلان نہیں کیا جس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ اچکزئی صاحب کے اس بیان کو اون کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نے بولا کہ اردو زبان ہماری اپنی نہیں ہے تو ظاہرے پھر اردو زبان بولنے والے بھی ان کے حساب سے اپنے نہیں ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے اردو زبان بولنے والوں کے شہر کراچی وہ شہر جو کہ بانی پاکستان قائد آزم کا شہر بھی ہے وہاں کھڑے ہوکے بولی اور کراچی والوں کی وسیل قلبی دیکھیں کہ اچکزئی صاحب یہ بات بول کر آرام سے چلے بھی گئے ذرا سوچیں کہ اگر کوئی کراچی کا سیاستدان پشاور میں جا کر صرف وہاں کی علاقائی زبان پشتوں کو بول دیتا کہ وہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے یا کوئی اندرونے سندھ جا کر کوئی بھی سیاستدان بول دیتا کہ یہ سندھی ہماری علاقائی زبان نہیں ہے تو کتنا برا منایا جاتا لیکن یہاں بات اس سے بھی بڑی ہے یہاں بانی قائد کی مقرر کردہ اردو زبان کی سالمیت پر حملہ ہو گیا اور کراچی کے سیاستدانوں کے راوہ کسی نے پورے ملک سے ایک لفظ مضمت کا نہیں بولا کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کراچی شہر میں پورے ملک سے آ کر لوگ بڑے بڑے جلسے کر جاتے ہیں جس میں شاید کراچی کے لوگوں کی شرکت بھی بہت کم ہوتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ہمیں بول کے چلا جاتا ہے کل جب اچک زئی صاحب کا بیان آیا تو جس طرح کراچی کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ گئیں جس طرح پی ٹی آئی نے ریزولوشن سن اسمبلی میں جمع کرائے محمود اچک زئی کے بیان کے خلاف جس طرح ایم ٹی ایم پی ایس پی اور جماعت اسلامی نے اچک زئی صاحب کے اس بیان کی شدید مضمت کی ایسی ہی یونٹی کی اس وقت کراچی کے تمام لوگوں کو ضرورت ہے لیکن اس مدے پر آواز اٹھانا صرف ان سیاسی لیڈروں کا فرض نہیں کیونکہ یاد رکھے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل اٹھائیس کے تحت اپنی قوامی زبان کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اور آج میں اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے اچک زئی صاحب سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اپنا یہ بیان واپس لیں شکریہ چلیں آئیں آخر میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قائد اعظم نے کس وقت اردو کو قوامی زبان مقرر کیا تھا لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیتے ہیں چلیں کم کے minersی لیتے ہیں پاکستان کے لیتے ہیں